ششی کمار ششی کمار کہتے ہیں کیا جو عورت دوسری بیوی بنتی ہے اس کے لئے بھی قیامت میں کبڑا ہونے کی وعید ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے لئے کیوں وعید ہوگی بھئی کیونکہ اس کا تو ایک ہی شعور ہے اس کے تو دو شعور نہیں ہے لہذا اس کے کبڑا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں یہ تو کبڑا ہونے کا شعور کا ہے اس کی دو بیویاں ہیں اور دونوں میں عدل انصاف کرنا ہے تو وہاں کبڑا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایک کندہ جھکاوا ہے ایک اٹھاوا ہے جس کی دو بیویاں ہیں کیونکہ دو تد دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے اب اس میں کمی بیشی ہوئی ان بیلنس ہوا تو لیازہ اس کو ان بیلنس لائے جاتا ہے میدان ایشر میں جب ان کا حساب کتاب ہوتا ہے پتہ چلا دونوں بیویاں میں بالکل عدل انصاف کیا ہے بہت اچھی زندگی دیئے دونوں کو دونوں خوش ہیں اب اس کا کبڑا پر سیدھا کر دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اس شعور کی دو بیویاں اور اس میں ان بیلنس زندگی گزاری عدل انصاف نہیں کیا ایک کو زیادہ دریہ دوسرے کو معروم رکھا تو اس لئے وہ کبڑا آتا ہے اور پھر کبڑی حالت میں ہی اللہ تبارک وطر اس کو ان دو بیویاں جہنم میں ڈال دیتے ہیں اس لئے دو بیویاں والے وہ دنیا میں تو بڑا ایڈوانٹی جو ان کو ہے دو بیویاں ہیں لیکن وہاں پتہ چلے گا کہ جناب یہ دو بیویاں کا فیدہ ہوا کہ نقصان ہوا ہاں دنیا میں عدل و انصاف کرو عدل و انصاف کرو اس لئے قرآن نے بھی دو بیویاں میں عدل کی اشارت لگا ہے کہ عدل ہونا چاہیے تو خیر تو اس لئے شعور کا تو کبڑا ہونے کا اس وجہ سے اندیش ہے کہ دو کے حقوق اس کے کندوں پہ ہیں لیکن جو دوسری بیوی ہے اس کے پر تو اس کو شعور ایک ہی ہے ایک شعور کے حقوق اس کے اوپر ہے جب ایک ہی شعور کے حقوق کو اس پورا کر رہی ہے اس پر کوئی کمی کوتائی نہیں ہے اور شعور خوش ہے تو وہ کبڑی کیوں ہوگی اس لئے جائے اس کے کبڑی ہونے کی کوئی وعید نہیں ہے شعور کے کبڑے ہونے کی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ دو بیویوں کے اندر جائے بیچ میں سینڈ بیچ ہے